اسلام علیکم ناظرین میں تارک ثانی کہ تُسی بیکھ رہو میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹیمنٹ پلس آج سلطان رائدی بڑی ہی زبردست فلم لے کے آزر رہے تو اس فلم دنائیں جد قانون دی پنج اپریل انیس سو چیاسی بروز جمع ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم جد قانون دی اس فلم دے دا کارن سلطان رائی ممتاز نازلی اقبال حسن ساون التاف خان جگی ملک شدات حاشمی تے بہار بگم اور اس فلم دے اندر کافی سارے نوے فنکارنوں چانس دیتا گیا ہے اس فلم دے عدیت کارن اقبال بٹی فلم ساز محمد نسیم اے دے مسننف اور سلیم مراد اے دا میزک دیتا ہے مشتاق کلی نے جیسا کہ میں تو پہلے دست ہے کہ اس فلم دے اندر بہت سارے نوے فنکارنوں چانس دیتا گیا ہے اور ڈیریکٹر اقبال پٹی صاحب نے جیڑے نوے فنکارنوں چانس دیتا ہے انہ دے جیڑے ایکسپریشن سن وہ بڑے ہی مادے سن بڑے ہی ماتھے سن اور اس طلابہ جدو وہ ڈیلاگ بولدے سن تے انہ دا کچھا پان زیر ہوندہ سی کہ اے نوے ایکٹر رن اسے چاند ایک لڑکیاں سن اور چاند ایک لڑکے بھی سن انہیں تو ایک کریکٹر سی ماکھا ماکھے دا جڑا کریکٹر ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتھ ہوں آیا ہے اور جیل جاندہ ہے جیل تو فرار ہونے تو بعد پکڑیا بھی جاندہ ہے پھر فرار ہوندہ ہے لیکن اینڈ تے جدو فلم ختم ہون دیئے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کدھر کریکٹر چڑھا گیا ہے کون سی کتھ ہوں آیا سی اور اس کریکٹر نو ہائی لائٹ کیوں کی تا گیا سی اس علماء ایک کریکٹر سی اچھو اجدہ کریکٹر سی جڑا کے اکودہ دوست ہوندہ ہے اکو شجاہ تاشمی ہوندہ ہے اس دوست ہوندہ ہے او دے ڈلاک بولن جی کچھ بہتری سی ایکسپریشن میں ہوتے کچھ شاندار سنڈا اچھے سنڈ باقی جڑا نا جتنے بھی ایکٹر سنڈ جڑے نمے سنڈ انہ دے ایکسپریشن اور انہ دے ڈلاک بولیوری کوئی سہی نہیں چی اکبال دنانی نے اس ون دے اندر اکبر خان دا کریکٹر ادا کیتا ہے اکبر خان ایک دلیر تے بادش شخص ہوندہ ہے جڑا پینڈیچ آنے والے ڈاکو دا مقابلہ کردہ ہے اور شیرو جبل جس دا کریکٹر ادا کر سابن نے ادا کیتا ہے اس دا ایک ساتھی ہوندہ ہے کاسو جگی ملک شیرو جبل ہی جڑا ہوندہ ہے یہ بہت بڑا ڈاکو ہوندہ ہے اور وہ دے ساتھیانو جدو اکبر ماردہ ہے تے شیرو اکبر نو قتل کار دیندہ ہے اور اس طلابہ بہار بیگم ہوندی ہے بہار بیگم دا خامد جڑا الطاف خان پولیس سپیکٹر ہوندہ ہے بہار بیگم دے دو پتر ہوندن اور بہار بیگم دا جڑا خامد الطاف خان پولیس سپیکٹر ہوندہ ہے شیرو جبل اکبر خان پولیس سپیکٹر ہوندہ ہے اور وہ دے جڑی تیہوں ہوندی ہے اور وہ دے ایک پتر ہوندہ ہے اکبر خان دے انہوں نے غیب کرا دیندہ ہے اور اس پر محمول جی ساتھ اسی فلم میں یہ کھا آئے گا کہ جدو کو مدماج کیسے دی تھی چک دے تو انہوں کوٹ ہیتے بچا دیندہ ہے اسی طرح وہ جڑا اکبر خان دی تیہوں دی انہوں کوٹ ہیتے پچا دیندی ہے اکبر خان جڑا ہوندہ ہے وہ بہار بیگم دا پڑھا ہوندہ ہے تو بہار بیگم دا اس ٹیلم دیچ رضیہ نہ ہوندہ ہے خیر جس طرح تسیہاں فلم میں بیکھی آئے گا کہ جڑا بدماج ہوندہ ہے وہ اپنے جڑا دے کول بچہ ہوندہ ہے انہوں کو کسے دوست کول پیج دیندہ ہے جڑا انہوں تربیت دیندہ ہے اسی طرح فلم میں جڑا سلطانی دے بچمن ہوندہ ہے وہ کاسو جگی ملک انہوں جوان کردہ ہے اور او دانا بھلو ہوندہ ہے اور بھلو بھی ایک ڈاکو تیک بدماج ہوندہ ہے سینو کانون نال بست میری کرن دے جہاں کسا ہوئیے بھائی جاں کیا اندہ تمن پراہ کیا اشتہ داریاں صرف کار بھی حد تک نہیں اقبال حسن بڑا او دے جیلر بانڈ جاندہ ہے اور او دے ایک پراہ ہوندہ ہے اکو کودہ کریکٹر شجاعت آشمینے کیتا ہے جبکہ اقبال حسن دا نام اس فلم ہی شہباز ہوندہ ہے اور جیلر ہوندہ ہے ممتاز نے اس فلم دے اندر ذری دا کریکٹر ادا کیتا ہے جیڑی شیرو جبل دی تی ہوندی ہے شیرو جبل دی تی ذری تے بھلو سلطان رہی آپسی پیار کردے نا دی ملاقات ہوندی ہے گولیاں کل بچاندہ ہے اس طرح اندر آپسی پیار ہو جاندہ ہے اور اس فلم دا میزک جڑا نا بڑا ہی شاندار ہے دو تین گانے دے بڑا ہی شاندار ہے تو اسی بیکھوگے تے تو ان مزہ آئے گا وہ گانے سن گورا کالا کی بیکھنا اکھیاں بچ اکھیاں پا کے وہ اکھیاں بے دید ہو گیاں اے تین گانے بڑی اچھے سنے تا میزک بڑا شاندار سی مشتاق علی نے بڑا ہی اچھا میزک دیتا ہے اکھو ہوندہ ہے شداد آشمی اوہ پھڑے باز ہوندہ ہے اور ایک دودھ بیچنالی لالی نمی لڑکی ہوندی ہے اوہ دینال پیار کردہ ہے اور اکثر پھڑے کردہ ہے جس کی وجہ تو جیل چلا جاندہ ہے اور جیل بچ اسے جیل جاندہ ہے جتھے شہباز کھان جیل ہو روندہ ہے اور جدو ماں انہوں ملن جاندی ہے اکھو انہوں تے شیرہ جبل انہوں ویکھ لیندہ ہے اور اسپائی کو انہوں پوچھتا ہے کہ اے کون عورت اسپائی انہوں دستہ ہے کہ اے جیلر ساک دی ماں میں اور شیرہ جبل انہوں ویکھ کے پریشان ہوندہ ہے ہیر شیرہ جبل دی ریائی دا وقت آ جاندہ ہے اور ایک چیز سمجھ نہیں آن دی کہ شیرہ جدو جیل تو بار جا رہے آن دی ہے اسے دنی بلو جیل ہی چاندہ ہے اور اے نیس دستے کے بلو جیل کس جرم ہی چاندہ ہے اور کی بجا ہون دی ہے ناظرین نے اس فنجھ اندر چندہ داردناک کی تاہ جڑی توائف ہون دی ہے اور سلطان رہی دی پیان ہون دی ہے اور بار بیگم دی پتیجی ہون دی ہے اور مجھرا کرنٹو انکار کر دین دی ہے اکبالہ سن اتھے جاندہ ہے ہلا کچھ ایسے آ جاندہ ہیں کہ مجبورہ انہوں اپنے کار لے کے آنا پہ جاندہ ہے لیکن جدو ماں انہوں دی دیکھتی ہے کہ ایک توائف انہوں لے کے آ گیا وہ جو تے غصے ہون دی ہے غصے ہون دی تے اچھو جیڑا ہون دی ہے اکب دا دوست وہ انہوں پہنڈ بڑھا کے اپنے کار لے جاندہ ہے کسو ذریع تے بلو انہوں کٹھیاں بیکھ لیندہ ہے وہ آکے ذریع تے غصے ہون دی ہے کہ انہوں دستہ ہے کہ جیڑا اے بلو اے ایک مورا سی رکھیا ہے یا سی کسے ٹائم ہی انہوں استعمال کر سکتے ہیں اور شیرو جبل نے تیرے پیوہ نے جاندہ ہے مہاں اور پیوہ انہوں کتل کیتا ہے اے گلہ بلو سن لیندہ ہے اور وہ کاسو انہوں کتل گار دیندہ ہے اس سے بعد وہ اپنی پینڈ تلاش نکل دے اور وہ تھے ہیرام منڈی بھی جاندہ ہے لیکن انہوں پتہ چلتا ہے کہ وہ دی پینڈ جا چکی ہے بلو ہوں دے وہ پولیس تو بچڑ واسطے ایک کار دے اندر داخل ہوں دے تو انہوں پتہ چلتا ہے کہ اس کار دے اندر پیودی تصویر لگی ہوں دی ہے تو اپنے پیودی تصویر پچھاننے دے تو اتنی دیر ہی باہر آ جاندی ہے اور باہر انہوں دستی ہے کہ اے میرا پر آوئے تو انہوں دزدہ ہے کہ اے میرا پیوی اس طرح مل جاندن انہوں یہ بھی پتا چال جاندہ ہے کہ چندہ میری بھپی دیکھو لے اس طرح سارے مل جاندہیں اور دشمنہ جا ہے ٹکراہ ہوندہ ہے سارے آپس سے لڑ دیں اور اس لڑائی دے دوران بلو مارا جاندہ ہے اور شیرو جبل بھی مارا جاندہ ہے اے فلم سی کہہ سکتے ہو اے فلم تو ان بور نہیں کرے گی اتنی اچھی فلم نہیں ہے لیکن ان بور نہیں کرے گی اے فلم یوٹیوب کے موجود ہے تو اسی جا کے بیگ سکتے ہو اگر تو انہوں میری ملمات اچھی لگی ہوئے میرے چینل میں لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو کہ نیکس موڈیا تک راب راکھا